بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ریٹنل بولیٹن روشنگر کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر بولیٹن کا باقید آغاز کریں گے کمیسٹر ملتان ڈویزن انجینئر آمیر خٹک نے شہری حدود میں چانروں کے غیر قانونی بھانوں کا نوٹس لیتے ہوئے میٹرو پولیٹن کارپوریشن ٹیم کو کاروائی کی ہدایت کر دی اس سسلے میں کارپوریشن ٹیم نے شالیمار کالونی زکریہ ٹاؤن میں چھے غیر قانونی بھانا جات کے خلاف کاروائی کی اور مالکان کے خلاف متلقہ تھانے میں استخزہ جمع کروا دیا کمیسٹر آمیر خٹک نے بتایا کہ متدد شہریوں کی شکایات پر نوٹس لیا گیا شہری حدود میں غیر قانونی بھانا جات تافن گندگی اور بیماریوں کا سبب بنتے ہیں ان سے واسا کا سیوریش سسٹم بند ہو جاتا ہے بھانا مالکان کو کئی بار وائرننگ دی جا چکی ہے جبکہ شہری حدود میں رہ جانے والے بھانا جات کو نوٹس بجوائے جا چکے ہیں آخری مرحلے میں چانور کبزے میں لے کر نلام کر دی جائیں گے سیلاب زدہ علاقوں میں سیر زمین پینے کا پانی نقابل استعمال ہو گیا سمادی تنظیم مشرف اقبال فاؤنڈیشن اور نیا قدم ٹرسٹ کی جانب سے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے کوٹ مٹھن میں فلٹریشن پلانٹ لگا دیا گیا مزید احوال چانے گے ملک اشواق مانک سے سیلاب زدہ علاقوں میں زیر زمین پانی خراب ہو چکا ہے اکثر لوگ خراب پانی پینے کی وجہ سے کئی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں مشرف اقبال فاؤنڈیشن اور نیا قدم ٹرسٹ نے سیلاب زدہ علاقوں میں ساف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے موبیل واتر فلٹریشن پلانٹ تیار کر رہے ہیں یہ پلانٹ روزانہ کئی سو گھرانوں کو ساف پانی فراہم کرے گا ابتداری مرلے میں یہ پلانٹ کوڈ مٹھن کی برنوائی بستی بستی چینہ میں ساف پانی کی فراہمی شروع کر چکا ہے اور اب راجنپور کے زلے میں تمام مضافاتی علاقوں میں جو سلاب سے متاثر ہوئے ہیں ان میں بھی موبیل واتر فلٹریشن پلانٹ ساف پانی مہیا کرنے کے لیے محجود ہوگا تاکہ سلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کو گندے پانی پینے کی وجہ سے امراض کا شکار ہونے سے بچائے جا سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک اشفاق احمد مانک جنرل رپورٹر روشن پاکستان زلی پولیس آفیسر بہاولنگر فیصل گلزار کا تھانا مدرسہ میں کھلی کچھری کا انعقاد کہا اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچھری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ عوام کو ان کی دہلیز پر بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنچاب فیصل شاہکار کے حقامات پر عمل کرتے ہوئے ڈسٹرک پولیس آفیسر فیصل گلزار نے تھانا مدرسہ میں کھلی کچھری کا انعقاد کیا ڈی پیو بہاولنگر نے کھلی کچھری میں مجود تمام شہریوں کی درخواستوں کا بطور خاص تفصیلی جائزہ لیا ان کی شکایات سنتے ہوئے کچھ مسائل موقع پر ہی حل کر دیے جبکہ پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے انکوائرنگ کمیٹی تشکیل دی ڈی پیو نے حقامات چاری کے میرٹ پر تفتیش یقینی بنا کر جلد جلد ریپورٹ پیش کی جائے اس موقع پر ڈی پیو کا کہنا تھا کہ کھلی کچھری میں آئے سائلین اور شہریوں کے مسائل خود سنتے ہیں اور ان کے ازالہ تک متلکہ افسران سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں کھلی کچھری کے انعقاد کا مقصد شہریوں کو تحلیز پر انصاف کی فراہمی پولیس اور عوام کے درمیان ہائل خلیج کو دور کرنا ہے آفیس کے دروازے تمام شہریوں کے لیے اہمہ وقت کھلے ہیں اوپن ڈور پالیسی کے تحرم سرکل ہائے میں چھا کر کھلی کچھری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے ان خیالات کا اصحاد ڈی پیو بہاولنگر نے کھلی کچھری سے خطاب کے دوران کیا ڈی پیو بہاولنگر نے کہا کہ شہریوں کے مسائل اور شکایات کے حل اور عوام ناس کو بلا رکاوٹ فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کھلی کچھری کا انعقاد کیا جاتا ہے جہاں پر ان کی دادرسی کے لیے فوری حکامات بھی چاری کیے جاتے ہیں روشن نگر سے فیل وقت اتنا ہی مسید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے روشن پاکستان نیوز کیونکہ ہم ہیں پاکستان محمد عمران چافر کو دیتی ہے اجازت اللہ نگے بعد محمد عمران چافر کو دیتی ہے